اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُونَ وَمَا تُوْا هُمْ کُفَارُ او لوگ جڑے انکار کر گئے راہِ حق کو لوں جنہ نے راہِ حق دا انکار کر دیتا ہے اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُونَ انکار کرن تو کیا مراد ہے اللہ نے سڑ مرے آجا میں اللہ دا فرض ادا کر اس کے آکھیں میرے کپڑے خراب ہیں میری دکان کر لیا ہے میرے بچے روندے پہن میرا کاروبار خراب ہوندہ ہے لہٰذا نماز پڑھندہ ٹائم نہیں آئے آپ اپنے ایمان آگدہ سے آئے اس اللہ دے سڑ دا انکار کیتا ہے یا نہیں بولو اللہ فرماندہ اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُونَ وَمَا تُوْا هُمْ کُفَارُ اوہ لوگ جنہ نے انکار کیتا ہے مر گئے پیغمبر تے جادو دہ اثر منے دے منے دے مر گئے اوہ ایو جائے لوگ اللہ فرماندہ جنہ دوھتے موت آئی آئی تک کفر دی حالت دے اندر آگئی آئی جنہ دوھتے موت اللہ قضا کے فیصلہ آئی آئی تا اُس وقتو کفر دی حالت دے اندر آن اللہ فرماندہ اِنس حالت دے اندر کر موت آگئی اللہ فرمادہ اولائے اکا علیہم لعنت اللہ جے اگر کفر دی حالت دے اندر مار گئے ہوئے تو میں اللہ دی لعنت سوا کجھ توڑے پر لے آ سکتا جے اگر توڑے ہوتے موت آئی تو کفر دی حالت دے اندر آ گئی اللہ فرمادہ اولائے اکا علیہم لعنت اللہ والملائکت منہ سے اجمعین صرف میں اللہ دی لعنت نہیں آئے کوفر دی حالت دے اندر مرن والے آ شراب پیتی جاتے مرن والے آ توبہ دے بغیر مرن والے آ میں اللہ دے نال شریک بنائی دیا مرن والے آ نماز نو کند کر کے جامن والے آ اللہ فرمادہ اے جے اسے حالت دے اندر موت آ گئی اولائے اکا علیہم لعنت اللہ والملائکت منہ سے اجمعین میرے فرشتیاں دے بھی لعنت آئے اولانت کرن والے لوگاں دے بھی لعنت آئے تو ساریاں نا لوڈی لعنت کیڑی آئے اولا اکا علیہم لعنت اللہ ساریاں نا لوڈی لعنت میں اللہ دی طرف ہوں آ گئی آئے اسے وقت سے یاکوب علیہ السلام اپنے پترانوں سبق پہ آ دیندھا ہے توجہ کر آئے آخری دو منٹ لاکے میں توڑے گلوں اجازت پہ آ لئینا یاکوب علیہ السلام اپنے پترانوں تعلیم پہ آ دیندھا ہے اپا میں تو سبق دے پیغمبر دی اولاد ہو مگر اپنے اس باب پیغمبر دا سبق یاد کر لے آئے لا تموت اللہ اللہ وان تم مسلمون کدیوی نام فرمانی دی حالتے چھنا مر آئے جہ دمی توڑے تے موت آوے تا فرما برداری دی حالتے چھے آوے اس وقت سے یاکوب علیہ مسلمانہ او دیرہ اسمائل خان دے جڑتے بھولے مسلمانہ تینو مولوی نے کلت پٹی پڑھا دیتی آئے کہ ہر کلمہ پڑھن والا جنتے اندر جامنا ہے کلمہ پڑھن والا جنتے چھے نہیں جامنا اس نے جنتے چھے جامنا ہے جس نے اللہ دے قرآن نو سمر کے دے اس دے مطابق جنگے گزاری آئے خالی کلمہ پڑھنال پیڑے پار نہیں ہو سکتے او تو تو کلمہ تا عبداللہ منافق بھی پردار آئے گیا ہے جے اگر کلمہ گو جنتے چھے جاوے منافق بھی چلا جاوے مواحد بھی چلا جاوے منافق بھی مواحد اندر فرق کھیڑا رائے گیا اس وقت اللہ دا پغمبر اپنے پدرانوں پہ آتا ہے لا تموت اللہ اللہ وہ آئے تم مسلمون جہ دنبی مرے آئے مسلمانوں کے مرے آئے کدہ ہی اللہ دینا فرمانی دی اللہ تیجھ موت نہ آجا دے تیجھے اگر آگئی اللہ فرمان دا آئے مطمئے اللہ نے تیرے باستے کیڑا انجام بڑھایا ہے خالدی نفیہا لا یو خفف انغم العذاب ولا حمی الظرون مطمئے اللہ نے تیجھے اس عذاب دے اندر ہمیشہ رکھنا ہے لا یو خفف میں اللہ نے اس عذاب نو حلکہ نہیں کرنا اس عذاب نو گھٹ نہیں کرنا ولا حمی الظرون میں اللہ نے تیرے باستے دل کے آمد دے یو جیہاں عذاب بڑھایا ہے یو جیہاں دردنا قداب بڑھایا ہے کہ نماز رو چھوڑن والا اے شراب پی من والا میں اللہ دے نال شریف بنا من والا اللہ فرمان دا ہے فسو کر لے اصحاب سعیر چکھونا مزا میں اللہ دے عذاب دا اس وقت میں ہتھ جوڑ کے اندھ کر سا جدہ بھی موت آوے دا فرما برداری دی حالاتے چاوے کسر دی حالاتے چا موت جدن بھی آوے تنا فرمانی دی حالاتے چا اس چیز تے عمل کرے سو فرما برداری داڑی رکھا مانے چا یا منا مانے چا بولو جا اینجا دو سوال کرنے فرما برداری داڑی رکھا مانے چا یا منا مانے چا اور جیڑے منای بیٹھے سرطہ لاؤ اور داڑی میری سنت نہیں ایک لکھ تے چوی ہزار کموں بے شمدے آئے کرام کوئی ایک بھی داڑی منا نہیں آیا ست لکھ تے اکی ہزار صحابہ اکرام کسے ایک لکھ بھی داڑی نہیں منای تابعین نے نہیں منای تبا تابعین نے نہیں منای اے اللہم نے ہاتھ آشے کے رسول پغمبر دا کرمہ پڑن والا پغمبر دا عشق دا دعویٰ کرن والا پغمبر دی سنت رو منا کے گندی نالی دی نظر پہ کرن دا ہے اے ڈی سو کی جنت نماز پڑھنے چھ فرما برداری ہے یا نماز چھوڑھنے چھے جھوٹ ہے چھ فرما برداری ہے یا ساتھ چھے حرام دے اندر فرما برداری ہے یا حلال دے اندر اللہ سارے انو فرما بردار مسلمان بڑھائے آخر داوانا الحمدللہ